اور باگ اس طرح مکان میں بھی شوناک لگ گئی دنکل کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پایا وہی آگ لگنے سے موقع پر کافی بھیڑ امر پڑی جس سے پولیس نے ہوتایا فیلال آگ کے کارونوں کا پتہ نہیں چھول پایا ہے شوی ہاں آگ کے کارونوں کا پتہ ابھی تک نہیں چھول پایا ہے لیکن اگتار جانچ یہاں پر کیجوا رہی ہے تو مکان میں بھی شوناک لگی ہے اور لگتار یہ جو تصفیریں نے نکل کر سامنے آ رہی ہیں اور دیکھیں کس طریقے سلمگلی گاڑیاں موقع پر پہنچ ہوئی اور لگتار آگ پر قابو پانے کے جو پوری کوشش ہیں وہ لگتار کی جوا رہی ہیں تو انک میں گزار باگ کی اگھٹنا سامنے آ رہی ہے تصفیر لگتار ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لوگوں کا جمعوڑا یہاں پر لگا ہوا ہے آگ کا تانڈاؤ یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے مکان میں بھی شوناک لگی اور دیکھتی دیکھتی آگ نے وکرال روپ لے لیا آپ کو جوانکاری دیں کہ جیسے ہی یہ آگ کا تانڈاؤ یہاں پر لوگوں کو دکھا ترنتی دنکل کی گاڑیاں کو سوچنا دے دی گئی دنکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ ہوئی تکڑی مشروعکت کے بعد آگ پر کھابو پانے کی جو پوری کوشش ہیں وہ رہاں پر جاری کی گئی تو یہ بڑی اور احمد جانکاری آپ کی ٹیوی سکرن پر پوری کوشش یہاں پر رہاں جاری تھی آگ پر کھابو پانے کی دنکل کی گاڑیاں موقع پر پہنچ ہوئی تھی جیسے ہی اس تھانے لوگوں نے آپ کو دیکھا ترنتی اس تھانے پولیس کے ساتھ ساتھ فائر برگڑ کو بھی اس پورے معاملے کی سوچنا دے دی گئی تو تو ان کی تصویر ملغتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر گلزار باگ میں یہ گھتنا گھٹت ہوئی ہے ایک مکان میں جس میں بیشو ناغ لگ گئی اور دیکھتے ہی تھی اختیار نے وکرال روپ لے لیا مکان میں بیشو ناغ لگ گئی اور آس پاس کے لوگوں میں افراد افریق کا مخال بھی مچ گیا تھا جس کے بعد ترنت تھی اس تھانی لوگوں نے پولیس کو اور فائر برگڑ کو سوچنا دی اور کڑی مشروعکت کے بعد آگ پر قابو پا لیا گیا پٹونک میں گزار باگ کی جو گھٹنا ہے وہ لگتر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ بڑی اور اہم جانکاری آپ کو ٹیوی سکرین پر دکھا رہے ہیں مکان میں بیشو ناغ لگی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے آگ نے یہاں پر وکرال روپ لے لیا حالانکہ اس تھانی لوگوں نے کڑی مشروعکت کے بعد اور فائر برگڑ نے کڑی مشروعکت کے بعد آگ پر قابو جو ہے وہ پا لیا ہے